اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ایف ایسی بائیولوجی پارٹ ون انٹر اڈکشن ٹو بائیولوجی بائیولوجی کیا ہوتا ہے اس کا تعارف ہاں جہاں ہم دیکھیں گے کہ بائیولوجی کی تحریف اس کو کس نے متعارف کروایا جیسا کہ میں آپ کو ایک مسال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ تعارف ہوتا کہ ہے آپ کسی جوب یا انٹرویو کے لیے کہیں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ادھر آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں پہلا کوسچن یہ ہوتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں اپنے والد کا نام اپنا نام اور اپنی ساری کوہلوکیشن تو اس کے ساتھ ساتھ بائیولوجی کا بھی کچھ تھوڑا سا تعارف ہے بائیولوجی ورڈ ایک گریگ ورڈ ہے جو دو ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے یہ ایک کمبینیشن دو ورڈ ایک بائیولوجی ورڈ ہے ایک بائیولوجی ورڈ ہے ایک بائیولوجی ورڈ ہے بائیولوجی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لائف زندگی زندگی کیا ہے اور لگوز کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی تھاٹ ریزننگ ڈسکشن بائیوز لائف لگوز سٹڈی ریزننگ تھاٹ ڈسکشن اگر ہم اس کی سمپل ڈیفنیشن دیکھیں نا تو جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مثال میں ایکو سسٹم کیا آپ کو دیتا ہوں ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے ایکو سسٹم میں ہمارے مہور کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بائیولوجی کے اندر اس کی جو مہور کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ڈسکشن کرتے ہیں جیسا کہ پلانٹس کو دیکھ لیں ان کے چھوٹے سے چھوٹے سیل کا مطالعہ کرتے ہیں ٹیشو کا مطالعہ کرتے ہیں وہ سارا کس میں آتا ہے ہم بائیولوجی کے اندر ہی اس کی سٹڈی کرتے ہیں پھر اس کی ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیسے بنی یہ اس کا ایکسپیرمنٹ کیا ہوا یہ کس کے بارے میں ہیں اور یہ کیا ہے یہ سارا ہم بائیولوجی کے اندر پڑھتے ہیں اگر ہم اس کے فادر کی بات کریں یا اس کو کس نے متعارف کروایا تو فادر آف بائیولوجی بائیولوجی کو متعارف کرانے والا کون تھا اور اریسٹوٹل اس دا فادر آف بائیولوجی یہ امپورٹنٹ آپ لوگوں کے پاس ایک ایم سی کیوں دے دا فادر آف اریسٹوٹل اس دا فادر آف بائیولوجی کہ فادر کون تھا بائیولوجی کا اریسٹوٹل اب دیکھیں اس سے پہلے بھی کچھ سائنس کا کنسپٹ تھا سائنس کیسے سائنس کیا ہے اس دنیا کو سمجھتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائنس تو اریسٹوٹل نے اس کے بعد جب بائیولوجی متعارف کروائی تو اس کے بعد ان کے سائنس کے اوپر ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں یہ جو سائنس ہے اس میں پروف کے بغیر کوئی ورک نہیں ہوتا جتنی دیر کوئی پروف نہ ہو کوئی ایکسپیرمنٹ نہ ہو سائنس کے اوپر ورک نہیں ہوتا یہ تھا father of biology اب اس کے کچھ ایک پوائنٹس ہے way of understanding nature I am secure biology is the way of understanding nature کیا ہے biology is the biology is the way of understanding nature یعنی ہم biology کے ذریعے ہم قدرت کو سمجھ سکتے ہیں قدرت کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں reptiles آتے ہیں amphibians آتے ہیں humans آتے ہیں ان کی study plants آتے ہیں ان کی study ان کے ہر organ کی study tissue کی study fossil کی study biology کے اندر ہی اس کے ذریعے ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے subdivision of biology جی اس کو کتنے groups میں تقسیم کیا جاتا ہے two sub groups ہیں اس کے main zoology botany zoology کیا آتا ہے zoology is also combination of two words the first one is zoo the other one is logos so the study of animals is called zoology یعنی جانداروں کا سینسی مطالعہ zoology کہلاتا ہے اس کے بعد botany botany میں آپ جتنے بھی environment کے اندر plants ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں ان کی study کرتے ہیں the scientific study of plants is called botany جس میں scientific podوں کا سینسی مطالعہ کیا جاتا ہے وہ botany کہلاتا ہے study of plants is called botany study of animals is called zoology ہم نے سب سے پہلے دیکھا introduction of biology اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کا word meaning کیا ہے اس کا father کونس ہے کس کو اس نے متوارف کروایا اور اس کس مقصد کے لیے biology کو use کیا جاتا ہے یا biology کس مقصد کے لیے متوارف ہوئی پھر ہم نے اس کی subdivision کے بارے میں دیکھا کہ اس کی subdivision کیا ہے next topic ہمارے پاس division of biology biology کی شاہیں کہ biology کی شاہیں کتنی پڑھتے ہیں ایک بات آپ لوگوں نے ذہن میں اس میں رکھنی ہے کہ ہر definition سے پہلے آپ لوگوں نے ایک لین میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے ہر definition کے اندر لکھنی ہے this is the branch of biology which deal with the study of یہ اتنی line آپ لوگوں نے ہر definition کے اندر لکھنی ہے تو کچھ شاہیں ہیں biology کی اس کے بارے میں ہم study کرتے ہیں سب سے پہلے ہے morphology morphology میں ہم study کرتے ہیں کسی بھی organism کی form کی اور structure کی study the study of form and structure of any organism is called morphology کہ form کا مطلب ہوتا ہے شکل structure کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہم نے کسی بھی organism کی شکل اور ساتھ کا مطالعہ morphology کہلاتا ہے اس کی two types ہیں anatomy 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 is also called internal morphology anatomy is also called external morphology anatomy انوٹمی میں ہم کیا کرتے ہیں انٹرنل پارٹ کی سٹڈی کرتے ہیں بوڈی پہ انٹرنل پارٹ کی سٹڈی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے دیکھا مورفولوجی میں ہم کس کی سٹڈی کرتے ہیں اس کی ٹو ٹائپس انوٹمی اور انوٹمی اس کے بعد ہے ایکولوجی ایکولوجی ورڈ ایکو سے نکل رہا ہے جس کا مہنی ایکو سسٹم جس میں ہم ایکو سسٹم کی سٹڈی کرتے ہیں سیمپل سی ڈیفنیشن ہے اس کی سٹڈی آف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کی سٹڈی ایکولوجی کہلاتی ہے اب what is ایکو سسٹم ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارے محول کے ساتھ انٹریکشن ایکو سسٹم کہلاتا ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے the interaction between biotic and abiotic biotic and abiotic factor is also called ecosystem biotic factor کون سے ہوتے ہیں living organism abiotic factor کون سے ہوتے ہیں non-living organism اس میں ہم living organism کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہم non-living organism کا مطالعہ کرتے ہیں biotic factor کون کون سے ہوتے ہیں human یہ biotic factor ہے amphibian جتنے بھی living organism ہیں وہ plants ہیں چاہے وہ animals ہیں وہ biotic factor کے اندر آئیں گے abiotic factor کون سے ہوتے ہیں air air water air soil ہیں وہ کہہ abiotic factors اس کے بعد ہوتا ہے physiology physiology میں ہم function کی study کرتے ہیں the study of function of any organism is called physiology جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم میرے بوڈی کے اندر کیسے physiology ورگ کرتی ہے ہمارا ہرٹ کیسے خون کو پمپ کرتے ہیں ہم کیسے خوراک کو ڈائجسٹ کرتے ہیں ہمارے مسل کیسے ورگ کرتے ہیں یہ سارا کس میں آتا ہے physiology میں آتا ہے the study of function of any organism is called physiology اس کے بعد آتا ہے paleontology paleontology کا مطلب ہوتا ہے fossil fossils کی study اس میں ہم کس کی study کرتے ہیں the study of fossil is called paleontology اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ fossils کیا آتے ہیں ایک مثال کے ساتھ آپ لوگو بتاتا ہوں کہ fossils کیا آتے ہیں بہت سے animals اور plants جب ان کے پتے یا animal دیکھیں ان کی باقیات جو رہتی ہے جب floods وغیرہ آتے ہیں تو ہوتا کہ یہ زمین پانی کے ساتھ بیہ جاتے ہیں اور ایک جہاں پہ جا کے رکھ کے ان کی باقیات ان کے اوپر اس کے اوپر mud وغیرہ آ جاتی ہے تو ہوتا کہ وہ mud جب اس کے اوپر آتے ہیں تو لاکھوں سال یا ہزاروں سال بعد جب اس پہ وہ کس میں convert ہو جاتے ہیں بہت سے جو animals اور plants کی جو باقیات ہوتی ہے وہ fossil میں change ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں change ہوتی جو change ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اس کی زمین ادھر زمین کیا ہوتی ہے سالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے سالٹ کی وجہ سے وہ fossil میں change ہو جاتی ہے اگر ہم fossil کی definition دیکھیں remains of extinct organism remains of extinct organism is called fossil یعنی باقیات کا بچ جانا کن کے plants یا animals کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں fossils کہتے ہیں اب اگر پیلینٹولوجی کی بات کریں تو اس کی two types ہے پیلیو بوٹنی اور پیلیو زولوجی پیلیو بوٹنی میں ہم plants کے fossils کی study کرتے ہیں پیلیو زولوجی میں ہم animals کے fossil کی study کرتے ہیں the study of plants fossil is called پیلیو بوٹنی the study of fossils of animals is called پیلیو زولوجی یہ ہے پیلیو انٹولوجی اس کے بعد ہوتا ہے evolution evolution کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ changing آ جانا اس کا بہت ہی اچھا concept ہمیں چارلس ڈارون میں دیا تھا جب اس نے 1831 سے 1836 تک work کیا پوری دنیا کا ایک چکر لگایا تو اس نے بہت ہی اچھا concept چارلس ڈارون میں دیا evolution کا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو evolution human کی ہوئی ہے وہ مونٹی سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کی definition اگر دیکھی جائے تو in central history of any organism is called evolution اور آپ اس کو سادہ لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ کسی organism میں changing آ جانا وہ evolution کہلاتا ہے اس کے بعد ہوتی ہے histology histology سے word نکلا ہے histology جس کے مننگ ہوتے ہیں tissue the study of tissue is called histology tissue plant plants کے بھی ہوتے ہیں tissue animals کے بھی ہوتے ہیں اگر یہ tissue کی بات کریں تو وہ ہوتے ہیں xylem flame اور colon chemo یا sclerum chemo یہ سارے کس کے ہوتے ہیں plants کے tissue ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم animals کے tissue کی بات کریں تو اس میں آتے ہیں skeleton muscle tissue tendon tissue bone tissue اور ان کے علاوہ بہت سے اس کی بہت زیادہ اقسام ہے ہم نے دو تین example کے طور پر کرنی تھی اس اس کے بعد histology کے بعد آتا ہے genetics the study of gene genes کا مطالعہ genetics کہلاتا ہے the scientific study of gene is called genetics genetics اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے gene کیا آتا ہے gene is a small part of dna that have specific instruction to make protein dna کا وہ حصہ جس کے پاس protein کی تیاری کے لیے حدایات موجود ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں gene اب دیکھیں gene کیا آتا ہے gene بہت سے trade کو control کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری body کے اندر eye color دیکھ لیں eye color hair دیکھ لیں یہ سارا کس کو اس کے اوپر ہوتے ہیں trade اس کو کون control کرتا ہے وہ gene کرتا ہے control اب اس کی ایک definition taxonomy taxonomy میں ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی organism کو naming دیتے ہیں on the basis of his similarities and differentiate this is the branch of biology we deal with the study of naming and classification of any organism into groups and subgroups on the basis of similarities and differentiation کسی بھی organism کو name دینا اس کی classification اس کو species میں رکھنا ان کا class کون سی ہے اس کی species کون سی ہے اس کا phylum کون سی ہے ان سب کو بنیاد میں سبھی کا name دینا وہ taxonomy میں آتا ہے لاس ہمارے پاس ہے بائیو جیو گریفی بائیو جیو گریفی کیا آتا ہے بائیو آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے life جیو مین ارتھ گرافی مین ڈسٹریبیشن the distribution of life on earth is called بائیو جیو گریفی سیمپلی definition ہے کہ کسی بھی organism کا زمین کے اوپر اس کی تقسیم وہ کیا کہلاتی ہے بائیو جیو گریفی اب اس کی ٹو ٹائپ ہیں the first one is zoo جیو گریفی the other one is phyto جیو گریفی zoo میں ہم animals کی distribution کا مطالعہ کرتے ہیں جبکہ phyto میں ہم plants کی distribution کا مطالعہ کرتے ہیں the study of distribution of plants is called phyto جیو گریفی the study of distribution of animals on earth is called zoo جیو گریفی that's end